میرے پاس جو سوالات آتے ہیں ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا ایک بھائی نے کہ کیا کوئی شخص جو چلے کرتا ہے یعنی عام طور پر لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنے دن کا چلہ کیا یہ جنات کو قبضے میں کرنے کے لیے یا روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے جو چلے کرتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ چلے کرنے کا نقصان ہوتا ہے یا صرف یہ ویسے ہی غیر شریع عمل ہے تو جہاں تک نقصان کی بات ہے تو یہ جو چلے شلے کرنے ہوتے ہیں جنات قبضے میں کرنے کے لیے خاص قسم کی آیتیں پڑھنا خاص طریقے سے پڑھنا خاص وقت میں پڑھنا یا خاص جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا تو یہ شریع طور پر درست عمل نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ واقعہ تن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے دو سال پہلے کی بات ہے تقریبا ایک لڑکے نے مجھے ویڈس ایپ پہ کال کی اور اس نے کہا کہ میرے بھائی کے ساتھ دورے کسی کیفیت ہوتی ہے اچانک اس کو دوڑا پڑتا ہے وہ چیختا ہے روتا ہے اور آوازیں لگاتا ہے تو کافی ساری چیزیں پوچھیں اس سے پھر وہ خود ہی بتانے لگا کہ بھائی ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں میں نے کہا بتائیں کہہ نے لگا کہ یہ کچھ حرصہ پہلے چلے کرتا تھا رات کے وقت اپنے کمرے میں بیٹھ کے دروازہ بند کر کے لائٹ بھی آف کر کے اپنی چار پائی پہ حصار بنا کے تو مختلف قسم کے چلے کرتا تھا وہ کچھ الفاظ ہوتے تھے وہ کہتا مجھے تو اب نہیں پتا کہ اس میں کیا کیا پڑتا تھا اور ایک وظیفہ اس نے بتایا کہ یا کہہارو بہت زیادہ تعداد میں پڑتا تھا ہزاروں میں اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور چیزیں تھیں وہ بہت زیادہ پڑتا تھا تو کچھ دنوں کے بعد یہ معاملہ ہوا کہ اس کو اس کی چار پائی سے رات کے وقت سوتے ہوئے اٹھا کے کسی نے نیچے پھینک دیا یہ سب سے پہلا کام اس کے ساتھ ہوا تو وہ یہ تھا پھر کہتا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا دماغی طور پہ ہمارے ساتھ باتیں کرنا اور گفتگوہ انداز بڑا عجیب ہو گیا باتیں کرنا تو جلدی عصہ آ جانا یا ایک دم سے کسی نے کوئی بات کیے تو فوراں رونے لگنا حالانکہ وہی شخص اپنی پہلی دندگی میں بلکل فٹ ہے اس کو کوئی مسئلہ نہیں تو الٹے سیدھے چلے کرنا یہ چیز ادھر سے لو ادھر سے لو ادھر سے پکڑ اور غیر شریع طریقے اور پھر یہ خصوصاً یہ پتہ نہیں چہل کاف اور اس طرح کی مختلف چیزیں کاف کے تمیر والے اور اس طرح کے جو ہے نا وہ چلے اکثر لوگ بتاتے ہیں میں ان لوگوں کو کوئی جادوگر نہیں کہہ رہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان کا یہ عمل غیر شریع ہے سنت سے بھی ثابت نہیں شریعت بھی اس کو نہیں تسلیم کرتی کیونکہ دم کرنے میں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ مسنون اذکار ہوں قرآن مجید کی آیات ہوں عربی میں ہوں سمجھ آنے والے ہوں ٹھیک ہے تو ان میں آپ کوئی دم کرتے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ خود ساکتہ وظیفے یا اللہ تعالیٰ کے ناموں کی تسبیحات خاص وقتوں میں خاص جگہوں پہ بیٹھ کے خاص دنوں تک کے لیے کرنا اور اس سے دائیں پائیں ہونے کے نقصان ہونا اور وہ حصار بنانا تو یہ چلہ کشی جو ہے یہ نقصان دیتی ہے اسی طرح کا ایک کیس کراچی میں ایک لڑکے کا تھا وہ بھی بلکل اس کی دماغی حالت موف ہو چکی تھی بلکل اس کے ساتھ بھی یہی تھا کچھ صوفیوں سے کوئی عجیب قسم کے پڑھائیاں لے کر چلے وغیرہ کرنا سہن کے اندر بیٹھ جانا اور اپنے دائرے لگا کے بیٹھنا اور خاص انداز سے بیٹھنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نقصان میں ڈالنے والی ہوتی ہیں شریع طور پہ آپ اپنی روحانی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں سورہ بکرہ کی تلاوت کریں صبح و شام کے اذکار پڑھیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کی دعائیں دی ہیں وہ پڑھیں اس کے علاوہ آپ ایکسٹرہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مسنون اذکار اور دعائیں اور وظیفے ہیں وہی آپ سے ختم نہیں ہوں گے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوتہ الا باللہ آیت کریمہ سبحان اللہ و ابی حمدی آپ ان سب کو سو سو مرتبہ پڑھیں آپ کا سارا دن ایسے گزر جائے گا کسرت سے درود پڑھ لیں تو یہ چلوں میں نہ پڑھیں اس سے بہت سارے نقصان ہوتے ہیں اور میں یہ ایک یا دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں چھ سات ذاتی طور پر ایسے لوگ جانتا ہوں جو چلہ کشی کی وجہ سے ان کے دماغ خراب ہو گئے یا پھر جنات آگے ڈراتے ہیں خوف دیتے ہیں حجیب قسم کی آوازیں آنا گھر کے اندر محسوس کرنا ذاتی طور پر طبیعت بگڑ جانا یہ بہت سارے کیسل ہیں اس لئے ان چیزوں سے پرہیز کرنے چاہیے واللہ حالا